hi everyone assalamualaikum as usual you are watching my youtube channel evergreen ideas evergreen ideas میں آپ سب لوگوں کو welcome کرتی ہوں جی ویورز آج آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار spicy and delicious قسم کی بریانی ویورز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا بلکو بھی مت بھولے گا سب سے پہلے میں نے جو ہے چکن لے لیا ہے half kg اس کو میں ابھی جو ہے وہ مہران سندھی بریانی مسالہ جو ہے اس سے میں اس کو مرینیٹ کروں گی ٹھیک ہے half package میں نے مسالہ لے لیا ہے اور اس کے علاوہ میں half package میں یوگرٹ کا لے لوں گی آپ کے پاس اگر کھلا والا دہی یا شوپلا تو آپ لوگوں کو بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اور دہی جو ہے میں اس میں almost 3 سے 4 table spoon جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے مرینیٹ کر کے کیا کرنا ہے کہ ایک گھنڈے کے لیے یا پھر آدھے گھنڈے کے لیے فریج میں رکھ دیں فریزر میں نہیں رکھنا ہے نیچے رکھنا ہے تاکہ یہ فریز نہ ہو اور مسالہ جو ہے وہ اس میں جیتا سے ابزورب ہو جائے چلیے اب میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور اس کے علاوہ جی سب سے پہلے میں جو ہے rice لے رہی ہوں ٹھیک ہے half package میں نے chicken لیا ہے اور اس کے علاوہ rice جو ہے وہ میں نے half package سے تھوڑے سے زیادہ لیا ہے ٹھیک ہے اور ان کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا اور میں اس کو water میں سوک کر رہی ہوں تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے اور اس کے علاوہ جی میں نے ساری چیزوں کی cutting کر کے اور رکھی ہوئی ہے اور chicken جو ہے وہ میں نے فریزر میں تھوڑے دیر کے لیے باہر نکالیا ہے تاکہ تھوڑا سا وہ onion کے ساتھ اس کو fry کرنا ہے تو تھوڑا سا وہ جو ہے وہ normal temperature پہ آجائے تو onion لیا ہے میں نے two medium size کا اس کے علاوہ میں نے tomato لیا ہے tomato کو میں نے cut کر لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے coriander لیا ہے لیسن لیا ہے garlic لیا ہے ٹھیک ہے تمام چیزیں آپ لوگوں کے پاس as usual گھر میں موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں تھوڑا سا tomato لیا ہے اس کو cut کر لیا ہے اور تھوڑے سے دھنیا پودینے کے پتے اور سبز مرچے چیزیں میں نے کیا کرنا ہے کہ اوپر دم لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں گی نمک لیا ہے میں نے کوٹیو ہی لال مرچ ہے coriander powder ہے کمن پاورڈر ہے اور تھوڑے سے ثابت مسالے ہیں جس میں long ہے بادیان کا پھول ہے زیرہ ہے اور دارچینی ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں آگے بناتے وقت ڈسکس کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اور یہ میں نے لیا ہے جی فوڈ کلر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی فوڈ کلر جو ہے وہ اورنج کلر میں ہے اویلیبل ہے تو آپ لوگ وہ جوز کر سکتی ہیں اور ایک میں نے پوٹیٹو لیا ہے میڈیم سائز کا اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے پوٹیٹو جو ہے وہ آپ لوگ اس طرح جگن والی بریانی جب بناتی ہیں تو اس کو بھی ایڈ کر لیا کریں سب سے پہلے میں کڑا ہی میں اویل لے رہی ہوں ٹھیک ہے اویل میں نے جو ہے وہ ایک پاؤ سے تھوڑا سا کم لیا ہے اور اویل لے سب سے پہلے میں نے اس میں ثابت مسالے ایڈ کر لیا ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا ان کو تھوڑا سا کر کر آنے کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بریانی ہے اس میں بہت دلیشیس ٹیسٹ آئے گا جسرہ دیگی بریانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح کر کے اگر اونین کو براون اور ڈارک براون تو یہ دیکھیں اور فلیم میریم رکھنا ہے تاکہ اونین جو جل نا جائے اونین براون ہو رہا ہے میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کیا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ جو ہے وہ آئیل میں مکس ہو جائے براون سا کلر اور پیاز جو ہے تھوڑا سا نرم ہو جائے اور اب میں اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں بلکل اسی پوائنٹ پہ آپ لوگ نے بھی میریم ہوا چکن اس میں ایڈ کر رہا ہے اور اگر میری تکیز آپ براینی بنائے تو آپ کی برینی بہت 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 بنے گی اور اس طرح کرنے سے کیا مسالہ چکن میں اچھی طرح سے ایڈ کرنے چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت زیادہ انہینس ہو کر چکن ایڈ کرنے کیا چکن اچھی طرح سے روسٹ کرنا چکن اچھی طرح کر لینا اور فلیم میڈیم سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں چکن گارلک اور جنگر پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں بلکل اسی طرح سٹیپ بر سٹیپ اگر میری ریسپی کو فولو کرتی ہیں تو بہت مزی چکن کا ٹیسٹ ہے بہت سبردست قسم گائے گا چکن کے اندر تک ساتھی چیزوں کا ٹیسٹ جائے گا پوٹیٹو میڈیم سائز جو میں نے کٹ کر رکھا تھا وہ ایڈ کر کے اس کو ساتھی ساتھ دوبارہ سی فرائی کرنا ہے اور اب اس کو چار سے پانچ منٹ تک مزید فرائی کرنا ہے چکن بھی ہمارا اس میں مزی کا روز ٹھوڑ روز ساتھ ہمارے پوٹیٹو ہیں وہ بھی چکن پوٹیٹو چکن پوٹیٹو بھون رہے ہیں بہت مزیدار اور میں نے ٹھوڑا ایڈ کر دی ہے آپ لوگ پاس پیسٹ بھی ٹھوڑا ایڈ کر بھون لینا دھیان مسالہ ہے وہ ڈیچھے نہ لگنے پائے اور ٹماٹر کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہونے تاکہ اس کو پکاتے رہنا ہے اور اب میں ساتھ ساتھ اس میں spices کر رہی ہوں برانی مسالہ تو میں نے چکن کو ساتھ ہی مارینیٹ کھ لے تھا میں نے اس میں لیسن سالٹ ایڈ کیا ہے ریڈ جلی فلیکس اور کمین پاورڈر میں نے اس میں ایڈ کیا اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساتھ سا ٹماٹر کا پانی خوشک ہوتا جا رہا ہے اور اس میں تھوڑا سا کرینڈر لیوز اس کو مزید بھون لوں گی تھوڑی سیدھے اس کو ڈکنے کے بعد سائی چیزیں سوفٹ ہو گئی ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تقریباً اتنا سا کہ چکن تھوڑا سا مزید گل جائے اور آلو بھی تھوڑے سے گل جائیں جو باقی کس رہے گی وہ دم لگاتے چکن پوٹیٹوز دم لگاتے گل جائیں گے چکن کافی زیادہ فرائے ہو چکا وہ تقریباً گل چکا لیکن آلو جو ہیں ان کو تھوڑا سا فرق ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ دم دیتے وقت کافی زیادہ گل جاتے ہیں جیسے ہی جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ دم دیتے وقت گل جاتے ہیں اچھی طرح سے آپ لوگوں نے بزار کی بریانی کھائی ہوگی بزار کی بریانی اسی طرح کا بہت مزیدار قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ لوگ بریانی بناتی ہیں تو آپ لوگوں کو بزار کا ٹیسٹ آئے گا اب میں نے اس کو تھوڑی دیتے کے لئے ڈھک دیا ہے اور مسالہ جو ہے وہ چکن کا وہ ریڈی ہو چکا اور اب میں کیا کر رہی ہوں کہ چاول میں نے بوائل کرنے کے لئے ٹھیک ہے میں نے دھو کے رکھا ہوا تھا اسی پانی سمیت میں اس کو ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں مزید تھوڑا سا پانی آئٹ کر دوں گی کیونکہ جو پانی میں نے سوک کر کے رکھا ہوا تھا وہ کافی زیادہ رائس نے چوس لیا ہے اب میں اس میں مزید تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی پانی آئٹ کر دیں اور اس میں میں 1 ڈیبل سپون 1 ڈیبل سپون میں میں سالٹ آئٹ کروں گی اس کے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے رائس وہ اچھی طرح کھلے کھلے نظر آئیں اگر اس کے ساتھ چپکے نہیں اگر آپ لوگ کے پاس سرکہ ہے تو آپ لوگ سرکہ اس میں ایک چمچ آئٹ کر لیں اور اگر آپ لوگ وہ پاس لیمون پانچ سے چھے ڈروپس وہ چاولوں میں سکویز کر لیا کریں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی چاول ہیں وہ انڈ تک دوسرے دن تک آپ لوگ کی بڑیانی یا پلاو وغیرہ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ چاول آپ لوگوں کی نکھرے نکھرے رہتے ہیں اس کو ڈال کے مکس کر لیا ہے اور چاولوں کو بوائل کرنا ہے کہ وہ ہاف کرنی رہا جائے اور اتنی دیر میں تقریباً ہاف سے بھی کم ٹیبل سپون جو میں نے فوڈ کھلے لیا ہے اور اس میں میں دو سے تین ٹیبل سپون ملک ایڈ کر کے اس کو رکھ لوں گی تاکہ دھم دیتے کہ مجھے ہر بڑی نہ مچ جائے آپ لوگ بھی اسی طرح ساتھ ساتھ سٹیپ بسٹیپ کر لیا کریں اور رائس وہ بابلز بھی بند چکے ہیں اور چاول یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لمبے لمبے سے کھل کر سامنے آئے ہیں اور کیا کرنا ہے کہ چاول ایک کنی جب کچھ رہ جائیں تو فلیم آف کر دینا ہے اور جو پانی ہے وہ اس کو سپریٹ کر لینا ہے اور چاول چھان لینے ٹھیک ہے میں نے چاول سپریٹ کر لیا اور اسی دیکھچے میں میں نے تھوڑا سا نیچے اوائل اچھی طرح سے پھیلا لیا اور جو رائس میں نے سارے نیچے تہہ لگا لینی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دو سے تین تہہ لگائیں تو پھر تھوڑے سی چاول نیچے ڈالیں اوپر مسالہ ڈالیں اوپر پھر چاول ڈالیں لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ سارے رائس جو وہ میں نیچے ڈال دیتی ہوں اور اس کے اوپر سارا مسالہ اور گریوی ایڈ کر دیتی ہوں اور جب تک میں نے رائس کو تہہ لگا کے رکھا ہے اس میں بھاپ بان رہی ہے نیچے میں نے فلیم آن کیا اب تک میں نے اونین بھی فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کی اوپر جو میں نے اس کی تہہ لگانی ہے دم لگانا ہے تب تک کیلئے اونین بھی فرائی ہو جائے گا اور اب آپ دیکھیں کہ میں نے چاول اچھی تیسے سپریٹ کر لیا ہے اور اس کی گریوی اور چکن جو ہے وہ میں اوپر ایٹ کر رہی ہوں اچھا گریوی آپ لوگ اوپر ایٹ کریں اور چاول سائی نیچے تو کیا ہوتا ہے کہ سارا مسالہ ساری گریوی جو ہے وہ اینڈ تک چاولوں کی نیچے تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے تو اس طرح کر کے آپ لوگ بھی تیہ لگا لیا کریں تیہ لگانے کے بعد جو فود کلر میں نے مکس کر کے رکھا تھا وہ جگہ جگہ پہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے ایٹ کر دینا ہے فود کلرگر نہیں آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ بہت خوبصورت لک آ جاتی ہے بریانی کی تو اس لئے تھوڑا سا یہ جو فورمیلٹیز ہیں بریانی کے لئے یہ کرنی پڑتی ہیں اور اب جو کورینڈر لیوز اور منٹ لیوز میں اس کے اوپر سپریٹ کر رہی ہوں اور دم دیتے وقت یہ چیزیں لازمی کیا کریں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا کہ جو چیز دیکھنے میں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے تو وہ کھانے میں بہت زیادہ مزہ آتا اور لطف دیتی ہے چیز تو یہ میرے پاس سٹرس تھا یہ بھی اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اور کچھ میں نے ٹماٹر کٹ کر رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر میں تہہ لگاؤں گی اور جو اونین فرائے کر رہی تھی وہ بھی فرائے ہو چکا اور وہ بھی میں اس کے اوپر سپریٹ کر دوں گی اور اونین بھی اگر آپ لوگ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کچھ لوگ فرائے کا ہوا ہوا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن یہ بہت ٹرائے کریں آپ لوگ اس کو بہت مزیدار اس کا ٹیسٹ لگے گا آپ لوگوں کو اور اس کے اوپر ٹماٹر ہیں وہ میں اس کے اوپر ون بے ون کر کے رگ دوں گی جو آپ لوگوں نے جب چاول ڈالتے ہیں تو ہلکا سا جلا دیا کریں تاکہ چاولوں میں اچھی طرح سے بھاب بننا سٹارٹ ہو جائے ساری چیزیں دم والی جو میں نے ایڈجیسٹ کر لی ہیں بہت خوبصورت لک ہے بہت مزیدار جو ہے اس کا ویو آ رہا ہے اور آپ لوگ سوچیں کہ جب یہ پکٹ ہڈی ہوگی تو کتنا مزیدار اس کا ٹیسٹ ہے وہ انہینس ہو کے سامنے آئے گا تو چلی اب میں اس کو دم لگا دیتی ہوں ڈھکن پہ جو ہے وہ میں نے نیپکن کو لپیٹ لیا ہے اور اس کے اوپر میں اس کو فولڈ کر دوں گی ایک اور کسی بٹن سے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ بہر نہ نکلنے پائے کیونکہ چاول جو ہے وہ ایک کچھے ہوتے تو اچھی طرح سے اس کی سٹیم بنی جائے اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دینا ہے جی ویورز چاول جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں ہماری مزے دار ڈیلیشیس اور سپائسی بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں میں آپ لوگوں کو اس کی لپ دکھاتی ہوں اور اس کے بعد ریشہ اٹھ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی واو بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی سپائسی اور مسالوں کی اور جو گرین میں نے اوپر سارے آئیٹمز ایڈ کر رہے تھے ان کی بہت مزے دار خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں میری بریانی کی لک اور چاول وہ اس طرح کھلے کھلے سے ہیں اور گرم گرم اور بہت مزے دار بریانی بنی ہے پکڑ ریڈی ہوئی ہے اور جلدی بھی بن گئی ہے اس لیے کہ ہر چیز میں نے پہلے سے پریپیئر کر کے رکھیتے ہیں اگر آپ لوگ بھی اس طرح سے بریانی بنانا چاہتے ہیں تو میری ریسپی کو میری تریکی کو ضرور فالو کریں یہ ہماری مزے دار بریانی کی فائنل لک بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور چکن جو ہے وہ صحیح گھلا ہوا ہے اور اس کے اندر تک ٹیسٹ ہے میری تو موں میں پانی آ رہا ہے اور سب لوگ جو ہے وہ گھر میں بہت ان کو بھوک لگ چکے خوشبو سون کے تو آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور ویڈیو سے ریلیٹڈ کمنٹ کرنا بے بکور بھی مات بھولیے گا میریتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ